السلام علیکم guys کیسے ہیں آپ سبھی لوگ تو guys آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں OnePlus 11R کی ہے OnePlus 11 کے اوپر میں آرڈی ویڈیو بنا چکا ہوں جس کے لئے کہ آپ کو description box میں دیکھنے کو مل جائے گا وہاں پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو ہونے والی ہے OnePlus 11R کی جو کہ اس کا مطلب چرزو کم ویرینٹ ہونے والا ہے یعنی کہ یہاں پر آپ کو تھوڑا سی specification بھی کم دیکھنے کو ملیں گی اور ساتھ میں یہاں پر آپ کو price بھی اس سمارٹ فون کا وہ کام دیکھنے کو ملے گا اب یہ چائنا کے اندر اس نام سے لانچ ہوئا ہے تو یہاں پر یہ اوگلو بلی جو ہے OnePlus 11R یہ لانچ ہوگا تو یہاں پر سر سے پہلے specification کے بارے میں بات کریں گے پھر اس کی price اور اس crisis date کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو کسی بغیر کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سر سے پہلے specification کے اندر دیزائن سیدھو کریں گے دیزائن اور دیسپلی یہاں پر کافی آتک OnePlus 11 جیسا ہی ہے یہاں پر آپ کو راؤنڈ شیپ کے اندر آپ کا کیمرا سٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے فرانٹ کے اوپر آپ کو ایک کرو دیسپلی دیکھنے کو ملتا ہے بیک سائٹ کے اوپر آپ کو گلاس دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر جو فریم ہے وہ کافی کم ہے لیکن وہ میٹل کا ہے اور یہاں پر جو ہے آپ کو کافی پیرا سا ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے اب یہ ہینڈی فون نہیں ہے یہ ایک بڑا فون ہے تو یہاں پر آپ کو جو ہے سکرین سائز بھی 6.74 انچز کا دیکھنے کو ملتا ہے اب یہ ایک فلوڈ ایمولیٹ دسپلی ہے یعنی ایک ایمولیٹ پینل ہے اور یہاں پر 120 ہٹس کا یہاں پر آپ کو جو ہے دسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے لئے 14-15 نٹس کی یہاں پر آپ کو اچھی دیکھنے کو مل جائیں گی ملٹی میڈیا ایکسپیرینس تو یہاں پر آپ کو کافی اچھے دیکھنے کو ہی ملے گا اس کے لئے پرفارمنس کی بات کی جائے تو پرفارمنس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سنیپ ڈریکن ایٹ پلس جن ون جو کہ ایک سال پرانا پروسیسر ہے اور یہاں پر یہ کافی ایفی چینٹ اور ایک پاورفل چپ سیٹ ہے اور انڈروائیڈ وارلڈ کا سنیپ ڈریکن ایڈ جن ٹو کے بعد یہ سب سے پاورفل چپ سیٹ ہے اور یہاں پر یہ آپ کے ہر طرح کی تاسک کافی اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتا ہے اس کے لئے پر بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو UFS 5.1 کی سٹوری ٹائپ دیکھنے کو مل جائے گی بیس بین ان ون ٹو ایڈ جی بھی کے ساتھ آئے گا اور یہاں پر آپ کو ایڈ جی بھی کی ریم دیکھنے کو مل جائے گی اس کے لئے پر انڈروائیڈ 13 دیکھنے کو ملے گا اوکسیجن اویس جہاں پر آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا اور UFS آپ کو فور ایئرز کی جو ہیں وہ سوٹر اپ ڈیٹ اور فائف ایئرز کی سیکیورٹی اپ ڈیٹ پرامیس کر رہا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے جو ہے اس کے لئے پر بات کی جائے کیمراز کی تو بیک سیٹ کے اوپر آپ کو 64 میگا پیزل کا مین سینسر 8 میگا پیزل کا میکرو دیکھنے کو ملتا ہے 16 میگا پیزل کی سیلفی دیکھنے کو مل جاتی ہے فرنڈ کی اوپر جو کی پنچول میں دی گئی ہے فرنڈ اور بیکس اپ 4 کے 30 اپیز تک ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا پائیں گے اور یہاں پر جو اس بار ون پلس 11 کی جو کیمراز ریزائلٹ ہیں وہ کبھی زیادہ امپروو ہے اب دیکھتے ہیں ون پلس 11 آر کی اوپر جو ہے کس طرح سے ون پلس کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اگر بات کی جائے بیٹری کی بیٹری یہاں پر آپ کو 4700 ملی اپر پروائیڈ کی گئی ہے 100 وارڈ کی سپر ووپ چارجنگ پروائیڈ کی گئی ہے جو کہ اراؤن ایک آدھے گھنٹے کے اندر آپ کے سمارٹ فون کو فل چارج کر دے گی اور باقی سے چیزوں کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو اندر دسپلی فنگر پر سینسر پروائیڈ کیا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو سٹیور سپیکر کے ساتھ ساتھ ہیڈ فون جائے گیا ہاں پر اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو پروائیڈ نہیں کیا گیا اور گیمنگ وارڈ وغیرہ جو ہیں ان پلس کے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو اوورال یہ ایک کافی چیزی بائیس لگ رہی ہے دیکھتے ہیں ان پلس اس کو کس پرائیس کے اندر لانچ گاتا ہے ویسے اس کی جو ایکسپیکٹر پرائیس ہے انڈیا کے اندر یہ 30,000 سے پلس کے اندر لانچ ہوگا اور پاکستانی مارکیٹ کے اندر یہ یہ ایک لاکھ سے اوپر کی پرائیس کے اندر لانچ ہوگا لانچ اس ڈیٹ جو ہے انڈیا کے اندر تو یہ جلدی لانچ ہو جائے گا پاکستانی مارکیٹ کے اندر اب منپرس اس کو کب تک لانچ کرتا ہے تو یہ تو دیکھنی والی بات ہوگی لیکن آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر پسند آئی ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا کیونکہ ایسی اپکمنگ سمارٹ فون کے اوپر یا پھر جو سمارٹ فون آ جاتے ہیں ان کی کمپیرزن بیسٹ ڈیل اور ساری چیزیں جو ہے میں بناتے رہتا ہوں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کا ایکن کو پرس کر دینا ہے اور تو آئی کی ویڈیو میں تنہیں نیس ویڈیو تک کے اللہ حافظ ٹھینکس پر واشیں